پونچ کے ڈانڈک کے 22 برشے شفقت حسین پتر قبیر حسین کی ندی میں نہاتے سمیں ڈوبنے سے موت ہوگی لیکن ابھی تک شب برامد نہیں ہوا ہے آج گسائے پر یہنوں نے اورستانی لوگوں نے پونچ جمہو ہائیوے بند کر جوڑ دار پرداشن کیا ہائیوے بند ہونے سے کافی دیر تک روڑ پر آواجہ ہی ٹھپ رہی لوگوں نے جلا پرشاہ سن سے مانگ کی ہے کہ لا پتہ یوبہ کی تلاش کی جائے انہوں نے کہا کہ بار بار مانگ کرنے کے بعد بھی جب کوئی پرتکریہ نہیں ملی تو ہمیں مجبوراں روڑ بند کرنا پڑا مختار خام میرا نام ہے یہ کل ساڑھے پانچ وجہ کی بات ہے دو بچے تین ہا رہے تھے نہانے کے بعد وہ ایک آدمی جو ڈھوپ گیا پانی اتنا گیارہ بینچنگ گیارہ بتا رہے ہیں لیکن یہاں کوئی انتظام نہیں ہے ان کو نکالنے کے یہاں ہمارے لوکل جو لڑکے تھے وہ جا کے ڈھونڈتے رہے لیکن ریسکیو ٹیم جو آئی وہ کنارے پہ رہی بیجنے گئی ایک پولیس والا بچارہ وہ وردی کے پینے ہوئے بیج گیا وہ دریا کے بیج گیا اس سے جا کے ڈھونڈا لیکن اس کا بھی بس نہیں چلا کیونکہ پانی گیارہ بھی تھا آگے اس کے بعد کوئی ٹیم کا انتظام نہیں ہے یہ تو چلو ایک بچہ ہے کل خدا نہ خاصتا ہے ایسے کو ہزار آدمی کوئی اور یا سو آدمی بھنس جاتا ہے تو یہ ٹیم یہ لوگ کیسے نکالیں گے یہ پبلک کی ڈمانڈ ہے کہ ہر علاقے میں چارچا پانچ پانچ جو آدمی اور اسکیو ان کو ٹرینک دی جائے تاکہ وہ اپنے انتظام خود کر سکے آرمی سے ہم نے ڈمانڈ کی آدمی تو آئے نہیں ہمارے پا لیکن ہمیں ڈمانڈ سچوں صاحب سے کی وقت آپ کو گیارہم پجی یہاں کسی پریشانک ویسے آئے یہاں تو انہوں نے بھی بولا کہ ہم صبح آکے جلدی آپ سے ملاقات کریں گے ابھی تاک آر تو رہے ہیں وہ بولے کہ بوٹ لائیں گے پونچ سے لیکن پونچ میں میرا خیال میں انتظام کوئی نہیں ہے اب انتظام ہوتا ہے اس وقت ہمارے سولہ گھنٹے ڈھارہ گھنٹے ہو چکے ہیں کہ ابھی تاک کوئی آدمی وہ بھی تو انسان کا بچہ جو زمین پانی کے بھی دوبا ہے اب آپ کی کیا مانگ ہماری مانگ یہ ہے کہ ہمارے بچے کو جس طرح بھی کر کے نکالیں کیونکہ آگے تو وہ گیاں نہیں اسی پانی کے گرہی میں ہے اس کو باہر نکالیں اور ہمیں جو سمان ہے وہ پروائیڈ کیا جائے کہ اگر دسٹک میں یہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہو ان کا اب آ گیا ہے ای وی کو ایک ایسا ایل فائیو ایلیکٹرک آٹو جو کرے گا آپ کی ہر سمسیا کا سمادھان اور دے گا ہر آٹو کو مات جی ہاں ای رائیڈ ہے ایک ایسا ایلیکٹرک آٹو جس میں جرائیور سہید سات لوگوں کے آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہے جبکہ چھ سواری بیٹھانا بھی ہے دس ہزار وارٹ کی پاورفل موٹر چڑ جائے گی کھڑی چڑھائی سترہ کلو وارٹ کی دو سو تیس اے ایچ کی بیٹری دیتی ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر سے بھی ادھک کی مالج وہ بھی تین سال کی وارنٹی کے ساتھ کیونکہ اس میں لگا ہے ایڈوانس بیٹری مینجمنٹ سسٹم جبکہ بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے ایک ایزی ہوم چارجر اوبر خابر سڑکوں کے لیے مضبوط شاکر سسپینشن وہ بڑے ٹائر چوری سے بچاف کے لیے اس میں لگا ہے جی پیس سسٹم ڈیجیٹل ڈسپلے مضبوط میڈل باڈی کے ساتھ میدانی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے ایکو موڈ جبکہ پہاڑی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے پاور موڈ ای رائیڈ میں ہے چمکدار انڈکیٹر اور تیز روشنی کی ہیٹ لائٹ اس میں آپ کو ملے گا ان بیلڈ موبائل چارجر فائر انسٹرومنٹ ورسٹ ایٹ کٹ اور دمدار بریکنگ سسٹم بھی یعنی اب سبھی الیکٹرک آٹو سے ای رائیڈ ہے سب سے ادھک دمدار وہ پاورفل اور یہ ماتر پیسنجر میں ہی نہیں بلکہ کورگو میں بھی اپلپد ہے وہ بھی ادھک سپیس کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے چھوٹا ہاتھی تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے ٹیسٹ رائٹ ہمارا پتہ ہے جمہو ایچیویز پرائیویٹ لیمیٹیڈ یارڈ نمبر چھے پلوٹ نمبر سینتیز ٹرانسپورٹ نگر مین سٹریٹ جمہو موبائل نمبر 9780868883 907077000 جمہو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ